جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں گزوہ بدر تک کے جو واقعات تھے ان کا ہم نے تذکرہ کیا پھر بدر کے بعد کی کچھ مہمات تھیں جن کا تذکرہ آیا تو اہد سے پہلے ایک بڑی مہم کعب بن اشرف کے قتل کے حوالے سے ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے بدر کے بعد ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ فاتح بن کے بدر سے لوٹے ہیں پہلے تو انہیں منافقوں کو امید لگی ہوئی تھی یہودیوں کو بھی امید لگی ہوئی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ مشرقین سے جیت نہیں سکتے تو جب ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں تو اب انہوں نے غم و غصہ جو ہے وہ اپنا اس طرح سے نکالا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کرتی وہ اندر کی جو فرسٹریشن تو وہ بدر میں جو مسلمانوں کی فتح کا غم تھا وہ اس طرح سے نکلنا شروع ہوا ایسے میں ہمیں کچھ لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر کو اپنی شائری کا موضوع بنایا ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ قاب بن اشرف کا ہے اس کا جو والد تھا اشرف یہ بیسیکلی عربی النسل تھا تیہ قبیلہ ہے ایک عربوں کا جس سے اس کا تعلق تھا تو اس اشرف نے کس کوئی بندہ مارا بندہ مارا تو اب دہری بات ہے وہاں سے بھاگ جاتے تھے قبائلی علاقہ تھا تو یہ وہاں اپنے علاقے سے قبیلے سے نکلا اور مدینہ میں آکے آباد ہو گیا تو بنو نظیر کا یہ حلیف بن گیا یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو نظیر کا جو سردار تھا اب الحقیق اس نے اپنی بیٹی اقیلہ اس کا نام تھا وہ اس کی زوجیت میں دے دی تو اس سے پھر آگے قاب پیدا ہوا تو گویا باب اس کا عربی النسل ہے ماں اس کی یہودن تھی اور بنو نظیر کے سردار کی بیٹی تھی اسی وجہ سے قاب بن اشرف کے پاس کافی مال وال آ گیا اور یہودیوں میں اس نے کافی مشنری کام کیے مثال کے طور پر اس نے مدرسے بنائے اور اس میں یہودی علماء کو جو ہے وہ ان کی تنخائی مقرر کی کہ وہ طرات کی تعلیم وغیرہ دیں اپنے رہنے کے لئے ایک جو ہے وہ مدینہ سے ذرا سائٹ پہ ہٹ کے ایک قلعہ وغیرہ بھی بنایا تو شیر و شائری کا جو ہے یہ کافی دلدادہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ گھٹیا قسم کے شیر کہتا تھا مطلب جیسے ہم حجف کہتے ہیں حجف کرنا ہے مطلب کسی کے برائی بیان کرنا ہے دوسرا اس کا معاملہ یہ تھا ایک تو یہ بھی تھا کہ یہ بھی جرت تھی دوسرا یہ تھا کہ یہ بدر کے بعد کافی تلملاہت کا شکار ہوا تو یہ مکہ بھی گیا اور مکہ میں جا کے اس نے قریش مکہ کو ابھارا اور انہیں آر دلائی اور کہا کہ تم بدلالو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہاں تک بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اس نے ان کو حرم میں جمع کر کے ان سے کمیٹمنٹس لیں ان سے وعدے لئے کہ تم دوبارہ مدینہ پہ چڑھائی کے لئے آوگے تو گوئے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کی آگ بڑکانا اور اس کے لئے جیسے قرآن نے کہا کہ تقلف البلاد وہ شہروں میں چلتے پھرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ساشیں کرنے کے لئے دور بھاگ دور جہاں وہ کرتے رہتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بھاگ دور سے پرشان نہ ہوں یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے خیر بہرل اس کو پھر ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین بہتر ہے ٹھیک ہے تو اس نے پھر جو ہے وہ ابو سفیان کو کہا تھا کہ تمہارا دین جو ہے وہ مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے حالانکہ یہ اہل کتاب میں سے تھا جانتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ وہ حق پر ہیں اس پہ پھر قرآن کی آیات بعد مفسرین نے کہا کے نازل ہوئیں کہ آپ نے غور نہیں کیا اہل کتاب کے ایک گروہ پہ تاغوت پہ اور اسی طرح سے جادو ٹونے پہ ایمان رکھتے ہیں اور کافروں اور مشرکوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب کہ وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں یعنی بدھ پرست جو ہے وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں تو یہ صورتحال تھی اب یہ ایسی ہے کہ جیسے مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ جو ہے نا وہ دوسرے مسلمانوں کے فرقے کے بارے میں یہ بات کہے کہ جی اس سے تو عیسائی یہودی بہتر ہیں یا اس سے تو ہندو بہتر ہیں خیر بارال تو یہ جب مکہ میں گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد حسان بن ثابت کو کہا کہ اس کا جواب دیں کیونکہ وہ وہاں جا کے بھی شائری کر رہا تھا مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے تو حرد حسان بن ثابت نے پھر اس کی حجف کی علاوہ اس کی بدگوئی کی اور جس خاتون کی آن یہ ٹھیرا ہوا تھا اس خاتون کا نام تھا آتکہ بنت اسیت اس کی بھی ان نے حجف کر ڈالی اب انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو مفتے میں جیسے بندہ کہتا ہے کہ میں تو ماری گئی کیونکہ شائری تو بعد میں زندہ رہ جاتی تھی اور جب تک شائری جو ہے وہ باقی رہے گی تو میرے بارے میں لوگ جو ہے وہ برا خیال کرتے رہیں گے میرے تعارف کا جو ہے وہ ایک برا ذریعہ جو ہے یہ بن جائے گی تو اس نے پھر اس کا سمان اٹھوا کے بار پھینکوا دیا کہ دوبارہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو خیر بہرحال وہ کسی دوسرے کے ہاں چلا گیا حرد حسان بن ثابت نے اس کی بھی حجف کر دی وہ فوراں شائری پہن جاتی تھی تو اس نے بھی اس کو نکال دیا اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے اس کو نکالا تو مطلب یہ بھی ایک سٹریٹیجی تھی کہ شائری کا جواب جو ہے وہ شائری سے دیا جاتا تھا یعنی اس وقت کا میڈیا یہی تھا آپ ہیوں سمجھیں اس وقت کا میڈیا جیسے آج الیکٹرونک میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے تو اس وقت کا میڈیا شائری تھی کوئی بات شائری میں کی جاتی تھی جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی تھی اور عام ہو جاتی تھی تو وہ اس وقت کی میڈیا کا جواب جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے دیا جاتا تھا اور فوراں اس کا ریسپانس آ جاتا تھا پھر یہ مدینہ واپس آ گیا مدینہ آ کے بھی کیونکہ قلعہ میں محصول رہتا تھا تو اس نے مسلمان عورتوں کے بارے میں وحیات شیر و شائری شروع کر دی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھی حضرت عباس کی اہلیہ ام فضل رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی اس نے کچھ وحیات جو ہے وہ اشار کہے پھر یہاں بھی بس نہیں کیا پھر اس نے یہ شو کرنے کے لیے کہ جی میں بڑا سولہ جو قسم کا آدمی ہوں اور آپ کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہوں اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کی اور کوشش یہ کی یعنی ایفورٹ یہ تھی آپ کہہ لیں ارادہ یہ تھا اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے جو ہے وہ ہم قتل کر ڈالیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جرم تھا کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف مشرقی نے مکہ کو بڑکانا دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسی طرح مسلمان عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ گھٹیا قسم کی اشار کہنا اور تیسرا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو قطر کرنے کی سازش میں بھی یہ پیش پیش رہا تو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنا تنگا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بددعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے تو ایک انساری صحابی جو ہے وہ محمد بن مسلمہ وہ تیار ہو گئے یہ عوض قبیلے سے ان کا تعلق تھا بنو عبد اشحل ان کا ایک خاندان تھا اس سے ان کا تعلق تھا تو یہ جو محمد بن مسلمہ تھے یہ قاب بن اشرف کے بھانجے بھی لگتے تھے رشتے میں آپ کہہ لیں کہ بھانجے بھی لگتے تھے تو اب جب انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کو اس سے نجات دلاؤں گا اور اس کو قتل کروں گا تو بعد میں یہ پریشان ہوگا کہ میں کیسے قتل کر سکتا ہوں مطلب میں ایک ینگ نوجوان ہوں اور وہ قلعہ بند ہے اتنے اس کے پہرے ہیں وہ باہر نکل رہی نہیں تھا بہت اشعار بھی تھا اور اسے پتا بھی تھا اپنی حرکتوں کا تو یہ پریشان رہے یہاں تک کہ تین دن تک کھانا نہیں کھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھی جا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے یہ ایک تم نے کوشش کرنی ایفرٹ کرنی ہے اس کو اپنے سر پر سوار نہ کرو اور دیکھو انسار کے جو سردار ہیں سعد سعد بن جو ہے وہ عبادہ ساری سعد بن معاز تو ان سے جا کے جو ہے وہ مشورہ کر لو تو وہ حضرت سعد بن معاز کے پاس گیا ہے حضرت سعد بن معاز نے کہا کہ میں تم ایک تدبیر بتلاتا ہوں اس سے تمہارا کام آسان ہو جائے تو انہوں نے تدبیر بتلائی خیر محمد بن مسلمہ نے جو ہے وہ اپنے ایک اور ساتھی جو ہے ان کو بھی تیار کیا جن کا نام ابو نائلہ ابو نائلہ جو ہے یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے یہ دونوں مسلمان تھے اور گویا اس کے ریلیٹیو بھی تھی ایک بھانجے لگتے تھے دوسرے رضائی بھائی تو یہ اور اسی طرح سے تین اور لوگ تھے جو ان کے دوستوں میں سے تھے یہ پانچ لوگ جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے ساری پلیننگ انہوں نے کر لی پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہیلا کرنی کی اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ یہ جنگ ہے اور جنگ میں ہیلا جو ہے یعنی دشمن کو دھوکہ دینا اس میں اس کا جواز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اجازت طلب کر لی تو یہ پہلے تو اکیلے گئے ہیں یہ اپنا محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس اس کے قلعے میں گئے ہیں اور اس سے جا کے کہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان لے کے آئے وہ ہر وقت ہم سے صدقہ مانگتے رہتے ہیں یہی وہ ہیلا تھا وہ جو باتیں کرنا چاہ رہے تھے کہ آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے ہم تو بدائر اوپر سے باتیں کریں گے ایسی تو وہ اس کو بہلانے کے لیے انہوں نے ایسی باتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رزانہ ہم سے صدقہ مانگتے ہیں ہم تو تنگ آ گیا ہے کنگال ہو گیا ہے تو اب وہ کعب بن اشرف چوڑا ہو گیا میں تو پہلی سمجھاتا تھا تم کیوں مطلب مسلمان ہو گیا ہے تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کس طرف تم جا رہے ہو تو اب میرے پاس کیوں آ گئے ہو تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اناج غلہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے سارا صدقے میں نکل گیا ہے تو تم غلہ اناج ہمیں دے دو تو تم ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہو تو اس نے کہا اچھا پھر اس کے بدلے جو ہے وہ تم میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا دو گروی رکھوا دو کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو پھر اس وقت اپنی گروی چیز واپس لے لینا مجھے پیسی ادا کر دینا تو محمد بن مسلمان نے پوچھا قاب بن اشرف سے کہ کیا چیز ہم گروی رکھوائیں تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی عورتیں رکھوا دیں اور نے کہا بھئی عورتیں کون رکھواتا ہے دہری بات ہے یہ بڑی شرم حیاء کی بات ہے کہ ہم غلے اور اناج کے لیے اپنی عورتیں تمہارے پاس گروی رکھوا دیں ایسا کرو کہ اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھوا دو سارا عرب ہمیں تانہ دے گا ہمارے بیٹوں کو بھی کہ کچھ اناج اور غلے کی خاطر بیٹے گروی رکھوا دیا تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے ہتھیار میرے پاس گروی رکھوا دو اور یہی وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ ہتھیار لے کے آنا چاہتے تھے تو اس کی زبان سے یہ بات نکلوانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھوائیں اور تم ہمیں غلہ اور اناج دے دو جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تمہیں پیسے دیں گے اور اپنے ہتھیار اٹھا کے لے جائیں گے خیر بہرحال اس طرح سے ان کا معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو نائلہ گیا ہے کچھ دن کے بعد نکاب بن اشرف کے پاس تو وہ تھوڑا سا کھٹک گیا تیز آدمی تھا کہ یہ کیا ہوا پہلے وہ آئے اور اب یہ آئے اور اب یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے اس سے خیر بات چیت کی اور مجلس بھی لگی ہوئی تھی مجلس میں گئے تھے اور پہ یہودی اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے پھر منافقین بھی بہت آتے جاتے رہتے تھے تو وہ بھی وہاں بیٹھ گئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ شیر و شائری کا دل داد ہے تو انہوں نے شیر و شائری شروع کر دی اس کے ساتھ وہ ہستہ ہستہ ریلیکس ہوتا چلا گیا کہ یہ تو ویسی آئے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے تو پھر وہ بار بار کوئی بات کہنا چاہیں تو وہ رک جائیں تو وہ کاب بن اشرف نے پھر کہا کہ آپ آئے ہیں کیا مطلب لوگوں کی وجہ سے بات نہیں کر رہے کوئی ایسی بات ہے جو اکیلے میں کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر ٹالمٹول کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیں گے کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میں ان کو اٹھا دیتا ہوں آپ بات کریں تو اس نے ساری مجلس کے لوگوں کو اٹھا دیا تو انہوں نے پھر اس سے وہی بات کی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ ہم سے صدقہ مانگتے ہیں تو وہ اس پہ چوڑا ہو گیا کہنے لگا ہاں وہ دوسری بھی آئے تھے وہ بھی مجھ سے غلہ اور اناج لے کے گئے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا تھا کچھ گروی رکھوا دیں تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا گروی رکھوا ہیں تو اس نے وہی کہا کہ عورتیں انہوں نے کہا نہیں بیٹے انہوں نے کہا نہیں ہتھیار ہاں وہ ہم رکھوا دیتے ہیں وہ اس طرح سے معاملہ ہوا انہوں نے کہا بھئی ہمارے تین ساتھی اور ہیں اگر وہ بھی ہتھیار رکھوا دیں تو وہ ان کو بھی اناج اور غلہ مل جائے گا اس نے کہا ہاں بالکل مل جائے گا ٹھیک ہے خیر اس طرح سے وہ تھوڑا سا چوڑا بھی ہو گیا کہ چلیں آج میں ان کو اناج اور غلہ دیتا ہوں احسان کروں گا تو کل کو جو ہے وہ ان سے کوئی کام لے لوں گا مسلمانوں کے خلاف تو یہ لوگ پھر ایک دن پلننگ کر کے نکلے ہیں عشاء کی نماز انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے اور عاف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بقی یہ غرکت تک جو ہے وہ چھوڑنے آئے اور مظلوب عاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی کی تو یہ ہے نا یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کی یہ صورتحال ہے ایک طرف ہرائی داقم ہے دوسری طرف ہرائی وبرہ ہے یعنی دو پہاڑی سلسلے ہیں یہ مسجن نوی ہے تو یہاں مسجن نوی سے یہ نکلے تھے یہاں نیچے جا کے یہاں پر اس کا کلہ ہے کلہ ہے کعب بن اشرف کا کلہ ہے تو یہ آئے اس روٹ سے تھے تو واپس وہ اس روٹ سے گئے ہیں یہاں سے یہاں سے پھر یہاں سے تو یہاں سے پھر وہ واپس گئے ہیں یہ عریض کا مقام ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے عریض کے مقام کا یہ جب لوگ وہاں پر گئے ہیں یہ پانچوں لوگ اور محمد بن مسلمانی ہی جو ہے اور اسی طرح سے ابو نائلہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے نیچے سے جو ہے وہ آواز لگائی ابو نائلہ نے آواز لگائی تو اب اس کی شادی بھی نہیں نہیں تھی تو اس کی بیوی نے کعب بن اشرف کی بیوی نے اسے کہا بھی کہ یہ جو آوازیں ہیں نا مجھے اس سے خون کی بو آ رہی ہے تو یہ تمہیں نیچے بلارے ہیں تم نیچے نہ چاو اس نے کہا نہیں یہ میرا رضائی بھائی ہے ساتھ میں اس کا بھانجہ ہے تین اس کے دوست ہیں یہ پہلے سے تیشدہ معاملہ ہے تو تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اور اس کی بیوی نے بڑا روکا کہ نہیں رات کے اس پہر تم جا رہے ہو اور اکیلے جا رہے ہو ان کی طرف جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس ہتھیار ہے اس نے ہتھیار وغیرہ لگایا اور نیچے چلا گیا خیر بہرل جب وہ نیچے گیا ہے تو چادر وغیرہ اوڑ کے اور اسلحہ جو ہے وہ بان کے اب ان کو بھی پتا تھا کہ یہ تیاری کر کے آیا ہوگا تیز تر آ رہا ہے چلاک ہے تو انہوں نے فوراں جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی ایسی باتچیت نہیں کی اس کو بڑا آرام سے باتیں شروع کی اس کے ساتھ بے تکلیفی وہاں پہ بیٹھ گئے گپ شپ لگائی شیر و شائری کی دور جہلیت کی باتیں کی تھوڑی دیر وہ بیٹھے رہے پھر کہنے لگے کہ یار یہاں اتنا مزہ نہیں آرہا ذرا شاب عجوز کی طرف چلتے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ایک مقام تھا وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا ویرانے میں باتیں کرتے ہیں مطلب تھنڈی ہوا چل رہی ہوگی اور مزہ آئے گا باتیں کرنے کا تو وہ بھی تیار ہو گیا ریلیکس ہو چکا تھا تو وہ اس کو لے کے چل پڑے جب آگے جا رہے تھے تو اب اس کا معاملہ تھا کعب بن اشرف کا کہ یہ خوشبو لگاتا تھا اور خاص عورتے بالوں میں اور خوشبو بڑی امدہ لگاتا تھا تو محمد بن مسلمہ کو اس کا اندازہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یار بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو باقی لوگوں نے بھی اس کی تعاید کی محمد بن مسلمہ کی کہ بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے کعب بن اشرف نے تو وہ چھوڑا ہو گیا ہاں یار ایسی خوشبو تو کسی کی بھی نہیں ہے محمد بن مسلمہ نے کہا اس کے بال جو ہے نا وہ ان کو ہاتھ لگایا اور اس کی خوشبو سونگنے لگے لیکن انہوں نے اس مرتبہ بھی اس کو کچھ نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ ہے نا تو وہ شیار ہو گا تو اس کو ریلیکس کیا وہ پھر ریلیکس ہو گیا پھر تھوڑی دیر آگے چلے یار بڑی اچھی خوشبو تھی دوبارہ سونگ سکتا اس نے کہا ہاں بالکل اب وہ ریلیکس تھا تو انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا جب بالوں سے پکڑ لیا تو انہوں نے کہا مارو اس کو اب ہوا یہ کہ سب نے اپنی تلواریں نکالی اور انہوں نے اس پہ تلواریں چلائیں اس میں تلواریں آپس میں بھی ٹکر آ گئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اندھیرہ بہت تھا مظلہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا تھا جیسے کوئی سٹریٹ لائٹس اور یہ وہ اب ایسے میں ایک جو صحابی تھے ان کو بھی تلوار لگی اور وہ بھی زخمی ہو گئے خیر بہر تو اب بکیہ صحابہ نے کیا کیا کہ اس کو گرا کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جب وہ قتل ہوا تو خیر قتل ہونے سے پہلے اس نے جو ہے وہ بہت زور کی چیخ ماری تو رات کا سناٹا تھا آواز گونجی ہے تو قریب کی گڑیوں میں جو ہے نا روشنی ہو گئے جو یہودیوں کی تھی اور اس میں جو ہے وہ پھر لوگ پرشان بھی ہوئے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے اب صبح ہی پتا چلے گا خیر اس میں جو ایک صحابی تھے حارس بن آوس ان کو زخم آیا وہ پیچھے رہ گئے تھے باقی صحابہ سر کاٹ کے جو ہے وہاں سے نکل گیا کہ اب یہاں پہ یہودی نکلے نہ اور ایسی لڑائی شروع ہو جائے تو مقامِ عرائز پہ جب پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے پھر حارس بن آوس کا انتظار کیا تو وہ پیچھے سے وہاں پہنچ گیا پھر وہاں سے وہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہ مدینہ میں لے کے آئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے دن یہود کو پتا چلا کہ دی کعب بن اشرف قتل ہو گیا اب اس سے ایک روبتاری ہو گیا کہ بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا اس طرح کام نہیں چلے گا کہ ہم چھپ چھپ کے اور ہم یہ سمجھیں کہ قلوں کی پیچھے سے ہم جو ہے نا جو مرضی کرتے رہیں نہیں اب جو بندہ اس کی قسم کی حرکتیں کرے گا نا وہ مارا جائے گا ساشے کرے گا مسلمانوں کے خلاف تو اب وہ آئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا جی دیکھیں دی ہمارا سردار مارا گیا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بات یہ ہے ایک تو وہ ہمارے خلاف جنگ کی آگ بڑکا رہا تھا اسے کس نے کہا تھا کہ وہ مکہ میں جائے مشرقین کو ہمارے خلاف بڑکائے پھر وہ ہماری حجب کر رہا تھا پھر اس نے جو ہے وہ ہمارے قتل کی سازش کی تو جو یہ کام کرے گا تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اس کا یہی انجام ہوگا تو بس اسے عبرت سیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے ہو کے جواب دیا بلکہ اس کے بعد پھر یہودی ڈر گئے انہوں نے پھر کہا کہ ہم نہ معاہدی کی تجدید کرنا چاہتے ہیں وہی میساک مدینہ تو پھر ایک صحابیہ تھی رملہ بنت حارس ان کے گھر میں جو ہے وہ میساک مدینہ کی جو ہے وہ دوبارہ تجدید ہوئی تو خیر اس کا نام ملتا ہے پھر اس کے بعد ایک خاتون تھی اسما اس کا تعلق بھی عوث میں ایک خاندان تھا بن عمیہ بن زید اس سے تھا تو یہ خاتون بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کرتی تھی بعض سیرت لگاروں نے اس کو یہودیہ بھی لکھا ہے واللہ عالم شاید یہودیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو اس وجہ سے کوئی یہودیت کی طرف اس کا رجحان ہو گیا ہو لیکن یہ تھی بہرالعوث میں سے انسار میں سے تھی تو عمیر بن عدی اسی کے خاندان سے تھے بن عمیہ بن زید سے ہی تھے تو عمیر بن عدی جو ہے وہ نابینہ تھے تو انہوں نے محلے میں مسجد بنائی تھی تو یہ اس مسجد میں جا کے حیز کے پوتڑے بھی پھینک آتی تھی مطلب مسجد کی بھی توہین کرتی تھی تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں گا تو پھر انہوں نے اس خاتون کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دیا اسی طرح ایک اور جو ہے وہ یہودی کا نام ملتا ہے ابو اف کے نام سے یہ شاعر بھی تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کرتا تھا اس کا تعلق جو ہے وہ عوض کا خاندان تھا عمر بن عوف تو ان کا یہ جو ہے وہ حلیف تھا ایک سو بیس سال کے قریب اس کی عمر تھی اس کو بھی سالم بن عمیر نے جو ہے وہ قتل کیا تھا تو خیر یہ بدر کے بعد ایک تھوڑا سا مسئلہ اٹھا تھا تو اس کو اس طرح سے پھر جو ہے وہ دبایا گیا تاکہ اس کا رستہ جو ہے وہ نہ کھلے پھر اس کے بعد وہ دب گیا پھر اس کے بعد معاملہ نہیں ہوا بدر کے بعد کچھ مہمات وغیرہ تو ہم نے دیکھی غزوات بھی سرائع بھی چھوٹے چھوٹے درمیان میں کچھ جیسے کہتے ہیں جی جنگ و جدال سے ہٹ کے ایک تو یہ تھا نا کہ وہ قتال وہ پیرلل جاری تھا دوسری طرف جو سماجی زندگی تھی بھرپور انداز میں وہ بھی چل رہی تھی تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا یہ بھی بدر کے بعد کا ہی واقعہ ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ بیسے سے پانچ سال پہلے ہو چکی تھی تو بدر کے موقع پہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی عمر کوئی ہوگی کوئی سترہ اٹھارہ سال کے قریب تو پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حرف حاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ عنہ نے بس اتنا کہا کہ عمر چھوٹی ہے پھر حضرت عمر نے دیا نکاح کا پیغام تو آپ صلی اللہ عنہ نے ان کو بھی کہا کہ عمر چھوٹی ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو یہ جواب دیا تو وہ حضرت علی کی درپیہ ہو گئیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو یہ جواب دیا حضرت عمر کو یہ جواب دیا تو آپ کیوں نہیں حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیج دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کیا بھیجوں دینے کوئی کچھ نہیں ہے تو مجھے اس سے شرم محسوس ہوتی ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میرے خیال میں آپ پیغامیں نکاح جو ہے وہ بھیج دیں اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خود چلے گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن انہوں نے بات کرنی چاہیے لیکن ان سے بات ہی نہیں ہو پائی مشکل لگتا ہے ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ عنہ کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا اور ویسے بھی وہ کیفیت بھی ایسی تھی تو مالی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کمزور تھے تو وہ انہیں مشکل لگا کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نبشناس تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیغامیں نکاح دینا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق مہر کے لیے کچھ ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ایک زرہ ہے وہ ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیعہ کی تھی حرد علی رضی اللہ عنہ کو اور اس کی کوئی قیمت چار سو درم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ذرا جو ہے نا وہ حق مہر میں دے دو بعض روایتوں میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے ذرا جو ہے وہ حق مہر میں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ کے پھر کچھ سامان وغیرہ جسے کہتے ہیں نا کہ جہیز جسے کہتے ہیں یا جس کو جہیز کی دلیل بنایا جاتا ہے تو وہ اصل میں حرد علی رضی اللہ عنہ کی ذرا ہی تھی جو انہوں نے حق مہر میں دی تھی اسی ذرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا وہ چار سو درم کی تھی اور اس سے کچھ سامان جو ہے وہ تیار کیا اور وہ حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اس میں آتا ہے کہ چمڑے کا ایک تکیہ تھا ایک مشکیزہ تھا پانی جس میں ہوتا تھا مشک جسے کہتے ہیں ایک اونی چادر تھی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دو مٹی کے برطن تھے اور ایک آٹا پیسنے والی چکی بھی تھی تو یہ کوئی آپ کہہ لیں پانچ سات چیزیں تھیں گھر کی جو ہے تو ولیمے کا انتظام جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ حرد علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو اتنا نہیں تھا تو وہ پھر حرد ساد نے کیا جو انسار کے سرداروں میں سے تھے تو انہوں نے ایک مہنڈہ دیا اور کچھ اور انسار جو ہے وہ گندم وغیرہ لے آئے تو اس طرح سے گویا کہ روٹی اور گوشت سالن تیار ہو گیا اور وہ دعوت ولیمہ کر دی گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئی بھی تھے اور دونوں کو نصیت بھی کی تھی حرد علی کو بھی ہے حرد فاطمہ کو بھی بیٹھے رہے ان کے پاس بات چیت کی ہے اور یہ بھی بلکہ کہا حرد فاطمہ کو کہ دیکھو میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے بہترین شور تمہارے لئے چھونا ہے خیر بھارت ہاں مختلف لوگوں نے تعاون کیا تھا یہ بات تو مختلف روایتوں میں ملتی ہے حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد حضرت حفظہ کی نکاح کا بھی تذکرہ ملتا ہے ان کی پیدائش بھی نبوت سے پانچ سال پہلے ہوئی تھی یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہم عمر تھیں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفظہ تو حضرت عبداللہ بن عمر ان سے کوئی آٹھ ناؤ سال چھوٹے تھے تو ان کا پہلا نکاح جو ہے حضرت حنیس بن حضافہ سامی سے ہوا تھا حضرت حفظہ کا اور وہ بدر کے بعد وفات پا گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے جب یہ بیوہ ہو گئی ہیں حضرت حفظہ تو حضرت عمر نے جو ہے حضرت عثمان سے بات کی مطلب آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں اچھا عربوں میں اس معاملے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی تھی کہ کسی کو اپنی بیٹی پیش کر دیتے تھے وہ اس میں آر محسوس نہیں کر دیتے تھے ہمارے ہاں کلچرلی یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے لیکن اسلامی اعتبار سے یہ کوئی بری چیز نہیں مطلب وہ اتنے کھلے ڈولے تھے کہ آسانی سے پیش بھی کر دیتے تھے اور کسی نے انکار کر دیا تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں مطلب شادی ان کے ہاں کوئی بہت نارمل سی چیز تھی جسی طلاق بھی ان کے نارمل سی چیز تھی اس کو وہ جیسے ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہے کہ وہ ذہن پر سوار کر لینا یہ چیز یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا ایسا نہیں ہاں تھوڑا بہت ہوتا تھا تھوڑا بہت تو ہوتا تھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت عثمان سے بات کی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں تو انہوں نے معذرت کر لی پھر میں نے حضرت ابو بکر سے بات کی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں تو حضرت ابو بکر نے بھی معذرت کر لی تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے حضرت عثمان کا نہیں تھا لیکن مجھے حضرت ابو بکر سے تھا کہ انہوں نے کیوں معذرت کی ٹھیک ہے تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ کچھ دن نہیں گزرے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پیغام نکاح آ گیا حضرت حفظہ کے لیے پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو گیا حضرت حفظہ کا تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر ملے اور انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید اس بات کو محسوس کیا کہ میں نے انکار کیوں کیا اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا پتہ تھا تو مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی پسند نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں وہاں نکاح کروں تو یہ بات تھی پھر خیر بہرحال وہ بات بھی آگے پیچھے ہو گئی حضرت امی کلسوم کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی پہلے تو حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت رقیہ تھی تو حضرت رقیہ جو ہے یہ بیمار ہو گئی تھی بدر کے موقع پہ حضرت عثمان عزی اللہ عنہ ان کی بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے بدر میں تو جب بدر سے باپسی ہوئی ہے تو یہ حضرت عثمان عزی اللہ عنہ وغیرہ جو ہے یہ حضرت رقیہ کو دفن کر کے فارغ ہو رہے تھے تو بیماری میں ان کی وفات ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی امی کلسوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا تو وہ پہلے ابو لاحب کے بیٹے اطیبہ کے نکاح میں تھی رکستی نہیں ہوئی تھی بعد میں جو ہے وہ طلاق ہو گئی تھی تو خیر ان کا بھی نکاح جو ہے وہ بدر کے بعد ہوا تو حضرت عثمان کی ان سے کوئی اولاد نہیں ہے امی کلسوم سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے اور اسی طرح پہلے جو رقیہ تھی ان سے بھی اولاد تھی ایک بیٹا تھا عبداللہ تھا لیکن وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی جو ہے nào حضرت زینب ان سے اولاد تھی امامہ نام تھا امامہ جو ہے nào وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں وہ بعد میں حررت علیہ کی بیوی بھی بنی ہے امامہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور نواسی دونوں حررت علیہ کے نکاح میں آئی ہیں لیکن حضرت امامہ سے بھی پھر آگے نسل نہیں چلی تو گویا تینوں بیٹیوں میں سے آگے نسل نہیں چلی صرف ہر فاطمہ سے نسل چلی ہے آپ سو سلگ خیر باہر یہ بھی آٹھ ہجری میں جو ہے وہ نو ہجری میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی حضرت امی کل سوم کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت یہ بھی رمضان تین ہجری میں ہوئی ہے بعض اور بھی اقوال ہیں لیکن معروف یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کا نام شروع میں حرب رکھا تھا جنگ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے تو انہوں نے کہا حرب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھجا گیا انہوں نے کہا مجھے مطلب جنگ پسند ہے تو بہدر تھے شجاہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کا نام حسن تو پھر ان کا نام جو ہے وہ حسن پڑ گیا تو ساتھویں دن جو ہے ورہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سر کے بال جو ہے وہ منوائے جسے ہم حل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سر کے بال جتنے تھے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی پھر ساتھویں دن جو ہے وہ اقیقہ بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیقہ کیا تھا اور یہ ان کو دودھ جو ہے نا حضرت حسن کو جو ام فضل ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھی انہوں نے پلایا تھا تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت عباس کے قسم وہ ان کے رضائی بھائی بھی بن گئے حضرت حسن کے خیر بہرحال وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں حضرت حسن کو جو ام فضل ہیں کیونکہ وہ ان کی رضائی ماں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پشاپ کر دیا تو ام فضل اس پہ بڑی بے چین ہوئی اور بچے کو ڈانٹ وغیرہ بھی پلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں پچا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ پانی منگوایا اور پانی چھڑک دیا تو اس موقع پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بچی کا پشاپ دھویا جاتا ہے اور بچے کے پشاپ پہ پانی چھڑکا جاتا ہے خیر بار تو حضرت برا بن عاظب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن کو کندوں پہ اٹھایا ہوا تھا آپ نے کندوں پہ یعنی بٹھایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں آپ بھی اس سے محبت رکھیں پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی پیدائش ہوئی حضرت حسن کی مشابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور حرد حسین کی مشابت حضرت علی سے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد حسن کے بارے میں پشینگوئی بھی کینا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے ویسے تو دونوں کو جنت کا سردار کا حرد حسن اور حسین دونوں کو لیکن حرد حسن کے بارے میں یہ پشینگوئی اضافی طور پہ تھی کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلاح کروائے گا میرا یہ بیٹا اور یہ اپنے ممبر پہ کہی تھی اور یہ وہی صلاح تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر حرد حسن رضی اللہ عنہ کے ماں بین ہوئی جو انہوں نے حرد معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دسبردار ہو گئے خیر بہت متقی تھے پریزگار تھے پچاس ہجری کے قریب ان کی پھر وہ فات ہوئی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا خیر بہرحال غزوہ اہد کے بعد یہ ساتھ ساتھ تو خیر اس طرح کی سوشل لائف چلتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دی ہم نے کہا تھا ٹاؤن پلیننگ کی طرف بھی توجہ دی مدینہ کی گلیاں چوڑی بنوائیں اور باہر کے لوگوں کو کہا کہ مدینہ میں آکے آباد ہوں تاکہ ہماری مدینہ کی ریاست مضبوط ہو تو مردم شماری بھی کروائی گئی لوگوں کی نام وغیرہ لکھے جاتے تھے نیکسٹ جو ہے وہ بڑی جو آپ کہہ لیں کہ جو جنگ ہے وہ اہد کی جنگ ہے رضبہ اہد تو دو ہجری میں بدر ہوا ہے دو ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال تو اہد جو ہے وہ تین ہجری میں ہوا یعنی درمیان میں آپ کہہ لیں کہ کوئی ایک سال کا وقف ہے تو ہوا یہ کہ بدر سے جب ان کی واپسی ہوئی ہے بڑے بڑے جو سردارانِ قریش تھے اسود بن مطلب جبیر بن مطعم صفان بن امیہ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا حارث بن عشام عبداللہ بن ابی ربیہ ابو صفیان تو یہ جو ہے نا ابو صفیان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے تو ابو صفیان نے کہا کہ مجھے بھی بدلہ لینا ہے میرا بھی بیٹا جو ہے وہ ہنسلہ بدر میں جو ہے وہ مارا گیا ہے تو ابو صفیان نے پھر ان کو کہا کہ بدر سے جو کافلہ میں نکال کے لے آیا تھا بدر میں کافلے کا ہی پیچھا کیا گیا تھا نا تو وہ کافلہ تو یہ بچا کے لے آئے تھے تو ایسا کرو کہ تم سب جو سردار ہونا اس کافلے کا مال جنگ کے لیے وقف کر دو تو سب نے جو ہے کہا کہ راس المال ہمارا اور منافعہ موقف کر دیتے ہیں تو وہ کوئی ان کا جو راس المال تھا پرنسپل اماؤنٹ تھی وہ پچاس ہزار دینار تھی تو وہ تو انہوں نے واپس لے لی اور پچاس ہزار دینار ہی ان کا منافعہ تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش جو ہے ان کے ہاں تجارت میں ڈبل منافعہ تھا ڈبل منافعہ تھا خیر بہر اس پہ پھر قرآن کی یہ آیات بھی ہیں نا کہ بھئی کافر بھی جو ہے وہ مال خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ مال خرچ کر رہے ہیں تو اے مسلمانوں تم بھی خرچ کرو تاکہ لوگ اللہ کے رستے پہ آ جائیں وہ اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور تم اللہ کے رستے پہ لانے کے لیے نہیں خرچ کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ بہرحل ان کا ایک بڑا کانٹیبیشن تھی کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ساروں نے جو ہے وہ اپنا تجارتی کافلے کا جو مال تھا انہوں نے کہا جی ہم نے واقف کیا تو قریش نے جو ہے وہ عمر بن آس حبیرہ بن ابی وحب اور ابو عزہ جو ماحی کا نام آتا ہے ان کو جو ہے وہ دیگر عرب قبائل کی طرف بھیجا اور انہیں کہا کہ دی آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں یعنی انہوں نے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ مکہ کے گرد و نواز سے بھی ملانا شروع کیا تاکہ ایک بڑی لشکر کشی کرے ہم اہل مدینہ کے خلاف حالانکہ یہ ابو عزہ جو محی یہ بدر میں بھی شریک تھا اور پکڑا گیا تھا تو اس کو اس شرط پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کیا تھا کہ تم نے دوبارہ ہمارے خلاف جنگ نہیں کرنی سرداروں میں سے تھا لیکن اس کو صفان بن عمیہ نے کہا چھوڑو یار کس نے دیکھا اب تو ہم نے ویسی جیت کیا آنا ہے تو کیا ہو جانا ہے تو اس نے اس کو ابھارا اور خیر اس کا دل تھا کہ میں نے وعدہ کیا اور کمیٹمنٹ پوری کروں لیکن اس نے اس کو ابھارا تو یہ دوبارہ جا ہے وہ تیار ہو گیا اور اس نے پھر تہامہ میں یہ جو ادھر سہلی پٹی تھی وہاں جا کے نا کنانا کے جو اوپر سے ان کے بڑے قبائل چلے آ رہے تھے قریش کے تو وہ بکھرے ہوئے تھے تو ان سب کے پاس یہ گیا سرداروں کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آؤ اور ہم نے مدینہ پہ چڑھائی کرنی ہے تاکہ ہمارے اباو اجداد کا جو دین ہے اس کو ہم بچا سکیں اسی طرح جبہر بن مطعم نے وہ بھی ابھی تک ایمان نہیں لائی تھے تو انہوں نے اپنے غلام وحشی کو تیار کیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے کیونکہ جبہر بن مطعم کے جو چچا تھے تو عائمہ وہ ان کو حضرت حمزہ نے جو ہے وہ قتل کیا تھا بدر کی اندر تو وہ بدلہ لینا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کر دوں ایک اور شخص کا نام ملتا ہے ابو آمیر راہب یہ تھا تو مدینہ کا اور عیسائی ہو گیا تھا عوث کے سرداروں میں سے تھا جس طرح عبداللہ بن عبید جو ہے وہ خضرت کے سرداروں میں سے تھا اسی طرح یہ ابو آمیر راہب جو ہے یہ عوث کے سرداروں میں سے تھا تو بھلے وقتوں میں یہ عیسائی ہو گیا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو عبداللہ بن عبید نے بھی جو ہے وہ آپ سے بغز پال لیا اس نے بھی پال لیا یہ مدینہ سے پھر بھاگ گیا پھر یہ مکہ میں آ گیا مہاش نے دیرہ جمع لیا پھر یہ اہل مکہ کو جو ہے وہ ابھارتا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اس نے بھی جنگ اہد میں مشرقین کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا ایک تو کعب بن اشرف آیا تھا وہ تو خیر ویسی مارا گیا پھر اس نے جو ہے ابھارا اور پھر تیسرا خود بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تو وہ خود تو بندہ تھوڑا سا ہیزیڈنٹ ہوتا ہے پچھلے سی غم سے نہیں نکلا ہوتا جب اردگیت کے لوگ ابھارتے ہیں تو جوش میں آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھ کوئی اوہس کے پندرہ بیس نوجوان بھی لگائی ہوئے تھے ابو آمیر راہب نے تھا تو یہ راہب ٹائپ مطلب عبادت گزار تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ باز وقت گمراہ ہو جاتے ہیں جو بظاہر بڑے متقی پر ادگار بنے پھرتے اور یہ بھی کہ پندرہ بیس لوگ اور کسی کو ملی جاتے ہیں اپنے پیچھے بندہ لگائی لیتا ہے تو یہ صورتحال تھی نہیں نہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جبہر بن مطم نے جبہر بن مطم نے کیا تھا جبہر بن بعض روایتوں میں وہ بھی ہے لیکن زیادہ تر یہی ہے کیونکہ ان کا غلام تھا نا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسری طرف سے بھی کوئی لالچ مل گئی ہو یعنی دو تین لوگوں نے کہہ دی ہو اصل میں غلام یہ ان کا تھا جبہر بن مطم کا قریش نے اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی رکھا کتنی تھیں بعض نے کہا کہ آٹھ تھیں بعض نے چودہ پندرہ کہیں وہ عورتیں اس لیے رکھی ہیں کہ جو مردوں کو غیرت دلائیں کہ تمہارا فلانا مارا گیا فلانا مارا گیا چوڑیاں تو نہیں پین رکھی تم نے جا کے لڑو مرتے کیونہیوں یہ وہ ہیں تو وہ انہوں نے اس لیے رکھی تاکہ وہ بھاگنے لگے تو وہاں پہ بھی غیرت دلائیں اور سارے رستیں ان کو غیرت دلاتی جائیں تو اس میں ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی ہند نام ان کا آتا ہے ہند بن عطبہ بن ربیہ یہ بھی تھی تو خیر بہرحل اس میں تین ہزار کا لشکر تھا اگرچہ بعض نے یہ بھی کہا کہ پانچ ہزار کا تھا لیکن وہ بات بہتر نہیں معلوم ہوتی تین ہزار کا ہی لشکر تھا جس میں جو ہے وہ تین ہزار اونٹ تھے اور دو سو گھڑ سوار تھے سات سو لوگ جو ہے وہ زیرہ پوش تھے تو یہ لشکر جو ہے نا یہ پھر مکہ سے نکلا ہے مدینہ کی طرف اور مقصد ان کا بدلہ لینا تھا بدر کا اوبجیکٹیو ان کا یہ تھا حیرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ سلم کے چچا تھے وہ ابھی تک مکہ میں تھے تو انہوں نے بنو غفار کے ایک آدمی کو جو ہے وہ اطلاع دے کے دڑا دیا کہ آپ سلم کو جا کے اطلاع کرو کہ لشکر آ رہا ہے اور اتنے اتنے لوگ ہیں تو آپ تیاری رکھیں تو وہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسار کے ایک سردار تھے سعد بن ربی ان کے ہاں گیا ان سے مشورہ کیا کہ یہ خبر ملیا اور لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بات چھپا لیں لوگ ڈر جائیں گے ابھی بات چھپا لیں جب لشکر قریب آئے گا تو اس وقت ہم بات کھول دیں گے اتنی دیر میں ہم سٹرٹیجی تیار کر لیتے ہیں خیر وہ نکلے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے پہنچ گیا کہنا کہ اللہ کے وسلم بات یہ ہے کہ بات تو ہم نے چھپا کے کی تھی لیکن جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو بعد میں میری بیگم نے مجھے کہا کہ میں نے تو ساری باتیں سن لیں تو میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ کسی تیسرے بندے کو نہیں بتانا تو مسئلہ یہ ہو گیا تو میری تو بیگم کو پتا چل گیا اب تیسرے بندے کو تو پتا چل گیا چوتھے کی کوئی گرنٹی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بہتر ہے کہ آپ مشورہ کری لیں میری رائی ہے کہ اب آپ مشورہ کر لیں اب بات پوشیدہ نہیں رہ گئی کیونکہ عورتوں کے پاس چلی گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشورہ کر لیتے ہیں خیر باہر یہ بھی کہا کہ دیکھو خاتون کو کچھ نہ کہنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضالہ بن عدی جو تھے ان کے دو بیٹے تھے انس اور مونس ان کو کہا کہ خبر لے کے آؤ قریش کی کافلے کی تو وہ نکلے ہیں پھر مدینہ سے کچھ فاصلے تک جو ہے وہ گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ فلان جگہ پہنچ گئے ہیں اور اپنی چرہ گاؤں میں جو ہے وہ مال مویشی چرہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ ان کا لشکر فلان جگہ پہ پہنچ گیا خیر باہر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وقفے وقفے سے بھیجا پھر حضرت حباب بن منظر کو بھیجا حضرت حباب جو ہے انہوں نے واپس آکے بتایا کہ کوئی تین ہزار کے قریب لوگ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں ہیں تبلے بھی ہیں دف بھی ہیں تو یہ معاملہ تھا پھر اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے یعنی اسیسمنٹ ہی یہ کرنی تھی تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ اہد میں آکے انہوں نے قیام کیا قریش نے جو ہے یعنی ڈیریکٹ انہوں نے بھی حملہ نہیں کیا اہد میں آکے قیام کیا ان کو بھی اندازہ تھا کہ ان کو بھی پتا ہے تو وہاں وہ تین دن پھر ٹھہرے ہیں اہد میں جو ہے بدھ جمرات اور جمعہ کا دن اور جمعہ کو پھر مسلمان نکلے تھے اور ہفتے والے دن لڑائی ہوئی اہد میں اہد تو مدینہ کے پاس ہی ہے نا بالکل لیکن یہ تھا کہ جب وہ اہد میں قیام پذیر رہے ہیں تو مدینہ کا پہرہ سخت کر دیا گیا تھا کہ رات میں حملہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ بھی سخت تھا تو یہ نہیں تھا کہ وہ غفلت میں تھے ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خواب دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میان سے تو وہ بہت روشن تھی پھر آپ نے دیکھا کچھ گائے ہیں جو زبا کر دی گئی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ نہیں کوئی حادثہ ہونے والا ہے یہ تلوار کا ٹوٹ جانا زبا شدہ گائے جو ہیں یہ اچھا شگون نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت کی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شورا ہوتی تھی دو طرح کی تھی ایک یہ تھا کہ خاص لوگوں سے مشاورت کرتے تھے اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ شورائے عام ہوتی تھی عام لوگوں سے تو یہ بات ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب معاملہ عمومی نوعیت کا ہوتا تھا تو پھر عام مشاورت ہوتی تھی یعنی اب یہ جنگ ہے نا تو جنگ تو قوم نے لڑنی ہے اب یہ نہیں کہ چار بندوں سے مشورہ کیا نہیں عام مشاورت ہے قوم نے لڑنی ہے ساری قوم سے مشاورت ہے تو کیونکہ اب دہری بات ہے کہ دو بندوں کا فیصلہ پوری قوم پہ تھوپنا یہ مناسب نہیں ہے خاص اور پہ وہ بھی جس میں جنگ و جدال کا معاملہ یہ بڑی حکمت نظر آتی ہے جب آپ سلام کے پرسنل ایشوز ہوتے تھے گھر کے حوالے سے اس میں آپ حیرت علی سے مشاورت کر لی حیرت ابوبکر سے کر لی حیرت عمر سے کر لی وہ اس طرح سے چل جاتا تھا یا قریبی لوگوں سے چھوٹی سی مہم بھیجنی ہے قریبی لوگوں سے مشاورت کر لی لیکن جب بڑا معاملہ ہوتا تھا پھر پوری قوم کو اعتماد میں لیا جاتا تھا تو یہ آج کل کے حکمرانوں کو بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہے پوری قوم کے اوپر جنگ تھوپ دیتا ہے قوم لڑنے کو تیاری نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ میں محصور رہ کے جنگ لڑی جائے اور جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کہ ہم جنگ لڑے یعنی دفاعی جنگ لڑے لیکن جو صحابہ خاص اور پہ نوجوان صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے تو اب ان کی خواہش تھی کہ بھئی ہم نکلے اور ہم لڑے تو خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت جو ہے کسرت کی یہی رائے تھی مجورٹی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا اترام کی اور کا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے ہتھیار باندھ لو تو میں بھی باندھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہتھیار باندھنے چلے گئے لوگ بھی چھٹ گئے جب لوگ چھٹے ہیں تو اب دو لوگوں نے سعید بن مواز اور عسید بن حزیر انہوں نے کہا لوگوں کو سمجھایا نوجوانوں کو خاص اور پہ کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خواہش نظر آ رہی تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑنا ہے تو کیوں آپ لوگوں نے اسرار کیا یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ پھر انہیں غلطی کا احساس ہوا غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی اترتی ہے آپ کی رائے تو ہم سے بہتر ہی ہوگی تو ہم نے کیوں آپ کے ساتھ اسرار کیا لیکن جب وہ دوبارہ واپس آئیں آپ کے پاس کہ آپ اپنی رائے پہ عمل کریں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار پہن کے باہر نکر رہے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا جملہ کہا کہ جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اتارتا نہیں یعنی جب وہ ایک کام کا عظم کر لیتا ہے پھر وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے تو خیر بہر اسی طرح سے کافی سارے صحابہ کا ہمیں ملتا ہے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ اہد میں شریک ہوئیے عمر بن جمع تو یہ لنگڑا کر چلتے تھے ان کا بڑا شوق تھا کہ میں مدان جنگ میں ان کے چار بیٹے تھے چاروں بیٹوں نے کہا اب بجن آپ تو معذور ہیں تو آپ کے لیے نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو جنگ میں جانا ہے تو خیر یہ اہد میں شریک ہوئی ہے پھر شہید بھی ہوئی ہے بلکہ ان کے ایک بیٹے خلات بھی اہد میں شہید ہوئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے سادہ سے لوگ تھے نا تو اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو جنت میں تو لنگڑا کر نہیں چلوں گا اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جنت میں یہ ختم ہو جائے گا تو کہا لنگا پھر ٹھیک ہے بس پھر اس زندگی کو میں نے کیا کرنا جتنی گزارنی تھی گزار لی خیر بہرحال یہ جو ہے نا وہ پھر اہد میں شہید ہو گئے اسی طرح ہر جابر بن عبداللہ ایک معروف صحابی ہیں جابر بن عبداللہ نام تو ان کا جابر ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہے عبداللہ بن عمر یہ بھی جو ہے بن سلمہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن سلمہ سے پوچھا کہ تمہارا جو ہے وہ سردار کون ہے تو انہوں نے کہا کہ جد بن قیس لیکن وہ بخیل بہت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں آج سے تمہارا سردار جو ہے وہ عمر بن جمعو ہے جو بعد میں شہید بھی ہو گئے تو یہ حرد جابر کے جو والد عبداللہ بن عمر یہ بھی ان کے جو ہے وہ ساتھیوں میں سے تھے یہ بھی پھر شہید ہوئے بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی خواب بھی دیکھا تھا خواب بھی دیکھا تھا خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ مبشر بن عبد منظر یہ بدر میں شہید ہو گئے تھے یہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے تو حرد عبداللہ نے یہ خواب دیکھا یہ حضرت جابر کے جو والد ہیں کہ مبشر بن عبد منظر انہیں خواب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا آپ کہاں پر ہیں جہاں میں آنے والا ہوں انہوں نے کہا اب میں جنت میں ہوں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں بڑی یشی لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا اچھا لیکن مجھے تو جہاں تک یاد ہے آپ تو بدر میں شہید ہو گئے تھے کہنے لگے وہ بات ٹھیک ہے بدر میں شہید ہو گئے تھے لیکن اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا تو خیر وہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا جابر کے والد نے تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے جو ہے ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ میں میری شہادت ہو جانی ہے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے وسیعت کی ان کی نو بیٹیاں تھی وہ ایک ہی بھائی تھے تو کہا کہ ان کا دھیان کرنا اور میرے اوپر کچھ کرز ہے تو وہ اتار دیں پھر آتا بھی ہے بلکہ جابر کے بارے میں اور جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا خوشبو وغیرہ لگائی اچھا شادی کیا تو سیبہ ہے مطلب کماری لڑکی تھی یا اللہ علیہ وسلم کماری سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کماری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کیا اصل میں چھوٹی بہنیں ہیں تو والد صاحب میرے اوپر ذمہ داری ڈال گیا تو مجھے یہ تھا کہ وہ ان کو مطلب کیئر کر لے گی ان کو سنبھال لے تو خیر بہرحال معروف صحابہ میں سے ہیں رجاور بن عبداللہ سعید بن ابی وقاس اور اسی طرح عبداللہ بن جہش حضرت سعید بن ابی وقاس کے بارے میں تو آتا ہے انہوں نے پہرہ تیر چلایا تھا اور عبداللہ بن جہش کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلا جو سریعہ تھا یہ اس کی امیر تھے اب اب جوش اور جذبہ دیکھیں یہ دونوں مل کے بیٹھے اور دونوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور دوسرا ساتھی آمین کہے اس پہ آمین کہے کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارا بھائی اگر تمہارے لئے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے دورہ سعید بن ابی وقاس نے پہلے دعا کی کہ اللہ کل میدان جنگ میں کوئی طاقتور دشمن کا مطلب سردار میرے سامنے آئے میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے اور میں اس کو نیچے گرا دوں اور اس پہ غلبہ پالوں تو حضرت عبداللہ بن جہاش نے آمین کہا تو پھر حضرت عبداللہ بن جہاش نے جو ہے وہ دعا مانگی یا اللہ میرا جو ہے نا وہ کسی طاقتور دشمن سے سامنا ہو اور میں اس سے لڑوں اور یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے اور قیامت والے دن میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کی اور آپ کے رسول کی محبت میں میں نے جان دینے اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تُو نے سچ کہا خیر وہ بھی شہید ہو گئے حرد مصب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے یہ بن عبدالدار سے ان کا تعلق تھا جنہ کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں ہوتی تھیں ان کا کل اساسہ بلکہ یہ معلم بھی تھے جنہ آپ صلی اللہ نے پہلے مدینہ بھیجا تھا تعلیم دینے کے لیے قرآن کا معلم بنا کے کل اساسہ ایک تلوار تھی خیر بار یہ بھی اچانک نکلے تھے یہ بھی شہید ہو گئے پھر ایک اور صحابی کا نام آتا ہے حضرت حنزلہ جنہیں غسیلِ ملائکہ بھی کہتے ہیں حضرت حنزلہ جو ہے نا ان کے عقد میں عبداللہ بن عبی کی بیٹی تھی وہ بھی مطلب سرداروں میں سے تھا خضرج کے سرداروں میں سے تھا اس کی بیٹی کا نام غالباً جمیلہ تھا وہ ان کے نکاح میں تھی اور جس رات نکاح ہوا تھا اس سے اگلے دن جو ہے وہ یہ جنگ میں شریک ہوئے تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں زمین اور اسمانوں کے درمیان بادلوں کے پانی سے فرشتے ان کو غسل دے رہے تو کہا کہ ان کے گھر والوں سے پوچھو پھر جب گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو مطلب فجر کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے یہ آئے ہیں تو اس کے بعد سے پھر ان کو جو ہے غسل ان کے لئے فرض تھا تو لشکر کی تین حصے تھے مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت مصب بن عمیر کے پاس تھا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا جھنڈا پھر جب پوچھا کہ مشرقین کا جھنڈا کس کے پاس ہے تو انہوں نے کہا جی تلہا بن ابی تلہا جو بنو عبددار سے تھے وہی جن کے پاس کنجیاں ہوتی تھیں مصب بن عمیر بھی اسی خاندان سے تھے تو آپ نے کہا انہوں نے اس خاندان کو دیا ہم بھی اسی خاندان کے بندے کو جھنڈا دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جھنڈا لے کر حضرت مصب بن عمیر کو دے دیا تو مہاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا حضرت عسید کے پاس عوض کا جھنڈا تھا خضرج کا حضرت حباب بن منزر کے پاس تھا ابن امی مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو ہے وہ امام بنایا مدینہ کا عام طور پہ امام مسجد کا آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر آجلی میں ابن ام مکتوم نابینہ صحابی جو تھے ان کو بناتے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زرہ پہنی تھی کمان پکڑی نیزہ بھی تھاما مسلح ہوکے گئے سعید بن ماز اور سعید بن عبادہ یہ انسار کے سرداروں میں سے تھے یہ آپ کے دائیں بائیں تھے تو مدینہ سے نکل کے آگے ایک مقام ہے شیخین کا شیخین کے مقام پہ جو ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹی کی ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عمر میں چھوٹے ہیں ان کو پیچھے بیش دیں تو پندرہ سال تک کی عمر کے جو بچے تھے تو ان کو نہیں شامل کیا گیا یہ کوئی سترہ کے قریب تھے جن کی عمر پندرہ سال تک تھی چودہ یا پندرہ تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا لیکن وہ اپنے شوق سے آئے تھے ان میں حیرت عبداللہ بن عمر بھی تھے اور زید بن ثابت بھی تھے اب دیکھیں یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کے نام ہے اور کتنے ینگ تھے یہ اہد کے وقت میں عسامہ بن زید تھے نومان بن بشیر تھے زید بن ارکم تھے براہ بن عازب تھے ابو سعید خدری تھے زید بن حارسہ تھے سامورہ بن جندب تھے رافع بن خدیج تھے حیرت رافع بن خدیج نے کہا کہ میں تو بڑی اچھی تیر اندازی کر لیتا ہوں مشانہ چک کیا گیا وہ واقعہ تاں بہت اچھے ماہر تیر انداز تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی ان کی عمر پندرہ سال تھی اس پہ حیرت سامورہ بن جندب تھے ان کی عمر بھی پندرہ سال تھی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے عمر تو ہماری برابر ہے اس کو اجازت دے رہے ہیں مجھے بھی دے دیں تو انہوں نے کہا اس کو تو فن آتا ہے تمہیں کیا آتا ہے اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کروالے میں نیچے گرا دوں تو مجھے لے جائے بلکل ٹھیک ہے سامورہ بن جندب نے ان کو نیچے گرا دیا میرے پاس بھی سکیل ہے تو بندہ نیچے گرا لیتا ہوں تو ان کو بھی اس طرح سے اجازت مل گئی خیر بہرحال تو یہ شیخین کا مقام تھا یہ اگر آپ دیکھیں نا یہاں سے یہ مسئل نوی ہے تو یہاں سے نکلے یہاں سے نکلے ہیں یہاں سے یہ شیخین کا مقام تھا شیخین کے مقام سے آگے یہ شعوت کا مقام ہے شعوت کا مقام ہے یہاں سے منافق علیدہ ہوئے تھے پھر یہاں سے یہ آگے جبل این این ہے جہاں تیر اندازوں کا دستہ تھا جبل این این یہ پیچھے اہد پہاڑ ہے اور یہ گرین جو ہے یہ مسلمانوں کی صفے ہیں ادھر سے قریش آئے تھے اور یہ ریڈ جو ہے وہ قریش کی صفے ہیں تو مسلمانوں نے پیچھے اہد پہاڑ کو رکھا اپنے بیک پہ بیک پہ اہد پہاڑ کو رکھا تھا یہاں اس چھوٹی سی پہاڑی ٹیلے پہ تیر اندازوں کا دستہ تھا کہ تاکہ پیچھے سے اگر یہاں سے یہ پیچھے سے گھوم کے اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو روک سکیں بیک سے یہ تیر اندازوں کا دستہ اس لیے تھا خیر بہرحال تو یہ لشکر کے عام طور پر تین اسے ہوتے تھے ایک رائٹ ایک لیفٹ اور ایک درمیان میں ہوتا تھا اس کو قلب کہتے تھے لیفٹ کو کہتے تھے میسرہ اور درمیان والے کو قلب کہتے تھے بعض اوقات اس کو پانچ حصوں میں بھی تقسیم کر لیتے تھے یعنی ایک آگے ہوتا تھا ایک پیچھے ہوتا تھا تو پانچ حصے بھی بنا لیتے تھے تو اس طرح سے وہ لشکر جو ہے وہ لڑا کرتے تھے خیر بہرحال تو مقام شیخین پہ جب پہنچے ہیں تو یہاں ایک تو نوجوانوں کی چھانٹی ہوئی ہے جو ینگ تھے ان کو جو ہے وہ پیچھے بیج دیا گیا پھر آگے جب یہاں مقام شود پہ پہنچے ہیں تو اب مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ایک ہزار تھی کافروں کی تین ہزار تھی تو یہاں جو ہے وہ پھر جو مشرقین تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ دا ہو گئے جہاں پہ بھی ٹھہرتے تھے جیسے مقام شیخین پہ ٹھہرے ہیں تو رات کو صحابہ پہرہ دیتے تھے پچاس کے قریب صحابہ پہرہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ بھی جو ہے وہ سخت ہوتا تھا جو محمد بن مسلمہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ دار تھے راستے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہاں شیخین پہ پہنچ کے کچھ گائیڈز بلوائے اور گائیڈز کو کہا کہ ایسے رستے سے لے کے جاؤ کہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور ہم اچانک احد میں ان کے سامنے ہوں تو پھر جو ہے نا کچھ گائیڈز آئے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ جی کھیتوں میں سے جانا پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو وہ کھیتوں میں سے نکلے تو ایک وہ تھا منافق تھا نابینا بھی تھا اور ویسے بھی منافق تھا اس کا نام آتا ہے روایتوں میں ربی بن قیزی اس کے کھیت میں سے جب مسلمان لشکر گزرا ہے تو اس نے پوچھا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتنیزی سے پیش آیا ہے کہہ لگے کہ میں تو بالکل اجازت نہیں دیتا آپ کو اپنے کھیت سے گزرنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ خاموش رہے کچھ صحابہ نے اس کو جواب بھی دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ آنکھوں کا بھی اندہ ہے اور دل کا بھی اندہ ہے مطلب تم سے اجازت لی بھی کس نے ہے اس سے پھر بعض اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب مسئلہ بڑی ہو نا پبلک انٹرسٹ ہو تو اس میں انڈیویڈیل کا جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ مطلب وہ کر سکتے ہیں یہ ایسی ہے نا جیسے دھری بات ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے ہماری اڈیا کے ساتھ بارڈر پہ جو کھیت ہیں اب ہمارے فوجی ان کو تو بچانے سے رہے وہ تو جنگ لڑیں گے یا کھیت بچائیں گے تو وہ یہی ہے کہ جب آپ جنگیں لڑتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ انڈیویڈیل کا کوئی اگر نقصان ہوتا ہے مالی وغیرہ تو اس کو پھر جو ہے وہ وہ اس میں نہیں آتا کہ آپ آخرت میں اس کے کوئی دیندار ہوں گے یا آپ کو اس کو آوائیڈ ہی کرنا ہے وہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکن نہیں ایونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ سڑک گزارنی ہے کسی جگہ سے حکومت نے سٹیٹ نے ریاست نے سڑک گزارنی ہے اب لازمی ہے اس جگہ سے سڑک گزارنا اب کسی کی جگہ ہے وہ کہتا ہے میں نے دینی نہیں ہے کیا کریں گے اب ظاہری بات ہے اس کو قیمت پہ کر کے پھر سڑک گزار لیں گے یہی کریں گے تو پبلک انٹرسٹ جہاں پہ انوال ہو جاتا ہے یعنی قوم کا قوم کا فائدہ قومی فائدہ ذاتی نے تو پھر اس میں فرد کے مفاد پہ انٹرسٹ پہ آپ سٹیٹ کے انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ہے بہانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ اس طرح یہ کہہ کے جہاں وہ آگے بڑھ گئے خیر عبداللہ بن عبی نے جہاں وہ مقام شوت پہ یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے چونکہ ہماری بات نہیں مانی تو اس لیے ہم جہاں وہ الیدہ ہو رہے ہیں تو عرد جابر کے جو والد تھے عبداللہ انہوں نے اس کو سمجھایا اور عبداللہ بن عمر نے مطلب کافی اس کو آر وغیرہ بھی دلائی لیکن خیر اس کو بات جہاں وہ سمجھ نہیں آئی پھر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں کہ ہم لیل کفریوں میں دن اقرب من ہم لیل ایمان اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے زیادہ قریب تھے لیکن اس پہ پھر اللہ تعالی نے یہی تفسرہ کیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو بچ جاؤ گے لیکن اللہ تعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھروں میں بھی بیٹھے رہو گے تو موت تو تمہیں آکے رہنی ہے اللہ تعالی نے جو لکھا ہے وہ تو آکے رہنا ہے بلکہ جو اللہ کے رستے میں مارا گیا وہ زندہ ہے جو گھر میں مارا گیا خیر اس کو کیا ہے وہ تو بس دنیا میں بھی زلت و رسوائی ہے اس کے لئے منافقین جب یہ تین سو کے قریب تھے یہ علیدہ ہو گئے تو سات سو لوگ رہ گئے ہزار میں سے اب اس میں بھی دو خاندان تھے انسار میں سے ان کے اندر بھی جو ہے نا تھوڑی سی چیمگوئیاں شروع ہو گئی مطلب وہ بھی تھوڑی سی ڈگمگ آ گئے تھے لیکن خیر ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پھر آیات وغیرہ نازل ہوئیں اور اللہ تعالی نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ بنو سلمہ اور بنو حارسہ کے نام آتے ہیں تو وہ پھر ڈٹے رہے بعض صحابہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرع دیا کہ یہودیوں سے مدد لے لیتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مطلب پہلے منافقین کی صورتحال دیکھ لی تھی جو ایمان لائے چکے تھے یہودیوں سے مدد لینے میں بھی رزق تھا معلوم نہیں میدان جنگ میں وہ کس طرح پھر جائیں ابھی تو چلیں پھر پیچھے بیٹھیں نیوٹل ہوکے بیٹھیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبل اہد کو اپنے پیچھے رکھا اور مدینہ کو سامنے رکھ کے وہ کیمپنگ کیے یہ جبل اہد پیچھے ہے اور مدینہ آپ کے سامنے یہ اس طرح سے نہیں وہ تو ڈیرہ ڈال کے یہاں بیٹھ گئے تھے نا کوریش ہاں وہ تین دن سے یہاں بیٹھے ہوئی تھے وہ حملہ نہیں کر رہے تھے وہ بھی اصل میں ٹیکی کر رہے تھے یہ اسیسمنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور مسلمان اتنی دیر میں فیصلہ کرتے رہے کیونکہ وہ بھی تو اب ظہری بات ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ اندازہ نہیں ہے کیا ریاکشن آئے گا کیا رد عمل ہوگا مدینہ کے اوپر جاتی چڑھائی شروع کر دیں انہوں نے کیا دفاع کر رکھا ہے یہ تھا تو یہ پہاڑی درہ اس کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا حیرت عبداللہ بن جبیر ان کی جو ہے وہ قیادت میں اور انہیں حکم یہ دیا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ شکست ہو گئی ہے ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے ہمیں اچک رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا پہاڑی درہ نہیں چھوڑنا اپنی جگہ سے نہیں ہلنا بلکہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ انہوں نے ہم پہ غلبہ پا لیا تو بھی جگہ نہیں چھوڑنی اور یہ دیکھو کہ ہم نے ان پہ غلبہ پا لیا پھر بھی جگہ نہیں چھوڑنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ بہت ہمارا جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہے اور کوشش بھی کی ہے یہاں سے ادھر سے کوشش کی ہے پہلے انہوں نے قریش نے یہاں سے کوشش کی ہے کہ پھر کے پیچھے آئیں یہ تو بہت لمبا چکر تھا یہاں سے نہیں ادھر سے کوشش کی ہے تو یہاں اس ونگ پہ ہر خالد بن ولی تھے یہ جو میسرہ تھا یہ جو ونگ تھا گھڑ سواروں کا اس پہ ہر خالد بن ولی تھے یہ جو دوسرا ونگ تھا کوریش کا یہاں اکرمہ من ابی جہل تھا ابو جہل کا بیٹا وہ بھی ایمان لے آیا بعد میں تو ہر خالد بن ولی نے پہلے یہاں سے کوشش کی لیکن یہ تیر انداز آڑے آ جاتے تھے وہ بیک پہ جائی نہیں سکتے تھے تو وہ تو جب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی اور وہ بھاگنے لگے دوڑنے لگے تو دوڑتے دوڑتے پھر حضر خالد بن ولی نے دیکھا تو پھر وہ پیچھے سے گھوم کیا ہیں کیونکہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا تیروں کے سامنے نہیں ٹکتا بدک جاتا ہے تیر سے گھوڑا نہیں پیدل تو پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے نہ تو نہ اوٹ کی اوپر آ سکتے تھے گھوڑ سواروں سے حملہ ہو سکتا تھا اور گھوڑا تیر کے سامنے تیروں کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تو اس لیے یہ جو پوائنٹ تھا اصل میں ساری جنگ اس کے گرد گھوم رہی تھی یہ جو چھوٹا سا ٹیلہ تھا جبل اینین یہاں پہ جو پچاس تیر انداز تھے عبداللہ بن جبیر تو مسلمانوں کا جو ہے یہ میمنہ تھا دائیں تھا اس کے اوپر جو ہے وہ منظر تھے منظر بن عمر اور یہ جو محسرہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت زبیر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھی تھے زبیر بن عوام اور جو قلب تھا درمیان میں اس میں حضرت حمزہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعائیں وغیرہ کی ہیں تو یہاں پہ ان کے دائیں طرف حضرت خالد بن ولی تھے مشرقین کے بائیں طرف جو ہے وہ اکرمہ بن ابی جہل تھا اور درمیان میں صفوان بن امیہ تھا جھنڈا جو ہے ان کے یہاں مشرقین کا تلہ بن ابی تلہ کے پاس تھا شروع میں مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ جھنڈا ان کا گراتے رہے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تلہ بن ابی تلہ جو ہے اس کے پاس وہ خیر آگے بعد آ بھی رہی ہے حضرت ابو سفیان جو ہے نا انہوں نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے بنو عبد الدار کو بڑا بھڑکایا کیونکہ ان کے پاس جھنڈا تھا کہ اگر جھنڈا گر گیا تو سمجھے قوم کو شکست ہو گئی دوسری طرف ابو سفیان نے ایک اور چال چلی کہ انسار کو پیغام بجوایا کہ دیکھو ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں ہے یہ ہمارے چچا زادہ ہے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے چچا زادہ ہے اصل ہمارا جھگڑا ان سے ہے تم درمیان میں سے نکل جاؤ ابو عامر راہب وہ بھی آیا وہ اہل مکہ کی طرف سے تھا وہ عوص والوں کے پاس گیا اس نے بھی ان کو ورغلانی کی کوشش کی لیکن بہرحال یہ ناکام ہوئی اللہ کے رسلم کے پاس ایک تلوار تھی آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کہا کدھا کرے حرط علی نے کہا حرط عمر نے کہا حرط زبیر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی پھر ایک اور صحابی آتے ہیں ابو دجانہ یہ پہلوان تھے بڑے روب والے بڑے قدبت والے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اس کا حق کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک یہ ٹیڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کافروں کے سر اڑانے تو انہوں نے کہا میں اس کا حق ادا کروں گا پھر انہوں نے کافی جو ہے وہ دل جگرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑے بلکہ انہی کے بارے میں آتا ہے نا جب یہ میدان میں اترتے تھے نا تو بڑا اکڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے یہ اللہ کو پسند ہے یعنی میدان جنگ میں ویسے تکبر جائز نہیں ہے یکن یہ چال اللہ تعالیٰ کو میدان جنگ میں پسند ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں پہ روب ڈال سکیں تو شروع میں اسے مشرقین کی طرف سے تلہ بن ابی تلہ جو ان کا مطلب آپ کہہ لیں کہ پرچم بردار بندہ تھا یا جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ آگے بڑھا تو حیرت زبیر اس کے مقابلے میں نکلے ابن اسحاق کی روایت ہے حیرت زبیر بن عوام نکلے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حیرت علی نکلے تھے تو وہ اونٹ پہ سوار تھا تو حیرت زبیر نے جس لگائی ہے اور اس کے اونٹ پہ چڑ گیا اور اس کو جہاں وہ اونٹ سے پھر نیچے گرائیا اور پھر قتل کر دیا اس پہ پھر آتا ہے بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی اس کی مقابلے میں آگے نہیں بڑھا تھا تو پھر ہر زبیر آگے بڑھے ہیں کیونکہ وہ چیلنج دیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آگے نہیں بڑھے گا اگر وہ نہ بڑھتے تو میں آگے بڑھ جاتا طلح بن ابی طلح کے بعد پھر اس کے بھائی تھے عثمان بن ابی طلح اس نے پرچم سنبھال لیا مشرقین کا تو حضرت حمزہ آگے بڑھے اور اس پہ بھی انہوں نے وار کیا اس کے دونوں ہاتھ کندے سے جدا کر دی اس سے بھی جھنڈا گر گیا اس کے بعد اس کے بھائی نے پکڑا ابو سعید بن ابی طلح نے اس نے جھنڈا اٹھا لیا اس سے بھی جھنڈا گر گیا پھر اس کے بعد ایک اور طلح کے بیٹے کا نام آتا ہے مسافے مسافے بن طلح بن ابی طلح اس نے جھنڈا پکڑ لیا اس کو آسم بن ثابت نے قتل کر دیا پھر حارس بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈا اٹھایا اس کو بھی حضرت آسم بن ثابت نے قتل کر دیا پھر جلاس بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈا پکڑا وہ بھی مارا گیا ایک خاندان کے ایک فیملی کے چھے بندے مارے گیا اس کے بعد ان کا ایک اور بنو عبد الدار سے تھا ارتات بن عبد شرحبیل اس نے پکڑا اس کو بھی حضرت علی نے یہ حضرت حمزہ نے قتل کر دیا پھر شرح بن قارز نے پکڑا اس کو قزمان نے قتل کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ہاں شرحبیل بن حاشم عبدری نے پکڑا اس کو بھی حضرت قزمان یہ قزمان جو ہے نا ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ تھے جن کو زخم لگا تھا اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علی نے جہنم کی وید سنائی تھی سبر نہیں کر سکتے نا روایتوں میں آتا ہے نا بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ بڑی بے جگری سے دلیر آدمی تھے قزمان جو تھے اور دو تین انہوں نے ان کے جو ہے نا وہ جھنڈے پکڑنے والے اڑا دیئے تھے گرا دیئے تھے جب یہ زخمی ہوئی ہے اور ان کو مدینہ واپس لائے گیا ہے تو لوگوں نے ان کو بڑا اپریشیئٹ کیا تو انہوں نے کہا مجھے تحسین کی ضرورت نہیں میں اپنی قوم کے لیے لڑاؤں قوم کے لیے لڑاؤں لوگ قوم کے لیے بھی لڑتے تھے تو وہ ایک حمیت تھی ایک جذبہ تھا وہ جذبیں بھی بھی لڑتے تھے تو ان کو زخم آئے تھے تو پھر انہوں نے اپنا خود ہی جو ہے نا اپنا آپ کاٹ لیا تھا اپنے آپ کو زباکال لیا تھا ہاں مسلمان تھے اصل بھی ہر طرح کے لوگ تھے نا دیکھیں شروع شروع میں تو یہ تھا کہ اسلام اتنا جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گیا ہیں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو کچھ لوگ تو مہاجرین جو تھے نا وہ تو تیرہ سال اسلام میں رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو نیو مسلمز ہیں نا ٹھیک ہے اور ایک دم سے بلک میں آئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو شعور سے آئے ہیں اور کچھ اس لیے آئے ہیں کہ سردار مسلمان ہو گیا چلو جی مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہے اب ان کو ٹائم لگنا تھا ٹائم لگنا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ شعور آیا ہے اب اس میں سے کچھ نفاق بھی پیدا ہوا ہے اب دیکھیں نا نفاق بھی کہاں پیدا ہوا ہے انسار میں پیدا ہوا ہے نا مہاجرین میں تو نہیں کیونکہ وہ آئے جب آئے ہیں تو ایسے خاندان کے خاندان بس روہ روی میں بھی لوگ آئے ہیں ضعف ایمان بھی وہاں بھی پیدا ہوا ہے مہاجرین میں آپ کو مثالیں نہیں ملیں گے تو خیر اس طرح سے ان کے لوگ گرتے گئے یہاں تک کہ بنو عبددار کے پھر ایک غلام کا نام آتا ہے سواب اس نے جھنڈا پکڑ لیا وہ بھی مارا گیا اس کا پہلے دائیں بازو کٹ گیا پھر بائیں پھر اس نے گردن سے تھاما اس طرح سے پھر وہ جھنڈا گرا ہے پھر تو وہ گرا ہی رہا ہے تو اب گوئے ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان کی شکست ہونا شروع ہو گئے بھاگنا شروع ہو گئے وہ پھر یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ آمنہ سامنا ہوا حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر جو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر کے بیٹے تھے یہ بھی باہر نکلے ہیں قریش کے لشکر کی طرف سے اور انہوں نے دعوت مبارزت جیسے بلاتے ہیں نا کسی کو تو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا آپ کا بیٹے آپ نہ نکلے لیکن وہ نہیں رکھ کے نہیں آگے پھر یہ واپس ہو گیا میں نے اپنے باپ سے نہیں باپ سے نہیں لڑنا بعد میں ایمان لے آئے تھے ابو دجانہ جو ہے نا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی تو یہ قتل کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے ہند جو ابو سفیان کی جو ہے وہ اہلیہ تھی جو بعد میں ایمان بھی لے آئی تو اس نے پھر پکارنا شروع کر دیا لوگ بغدر مچے ہی تھی تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا بعض صحابہ نے کہا بھی ابو صفیان کی بیوی کو چھوڑ دیا کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار دی تھی تو مجھے شرم آئی کہ کسی عورت پہ چلاو میرے خیال میں یہ اس کا حق نہیں تھا کہ کسی عورت پہ وہ چلتی سوا بن عبدالعزہ اس نے بھی جو ہے وہ عورت حمزہ کو دعوت مبارزت دی چونکہ قلب میں تھے تو اس نے کہا آئیں میرے ساتھ مقابلہ کریں تو عورت حمزہ نے اس کو نیچے گرا دیا لیکن ایک چٹان کی پیچھے جو ہے وہ وحشی چھپا ہوا تھا تو اس نے پھر نیزہ پھینکا ہے یعنی عورت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو شہادت ہوئی ہے نا آمنے سامنے نہیں چھپ کے مارا گیا ہے دھوکے سے مارا گیا تو اس نے نیزہ پھینکا ہے وہ ان کے ناف سے جو ہے جسم سے آر پار ہو گیا اسی سے وہ گرے ہیں گر کے پھر وہ اٹھیں اس کی طرف لیکن نہیں دوبارہ گر گیا پھر ان کی اسی سے شہادت ہوئی ہے بعد میں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا مسلحہ بھی کیا گیا جس کی آف صلی اللہ کو کافی زیادہ تکلیف رہی تو یہ جو وحشی تھا یہ فتح مکہ کے بعد تائف کی طرف بھاگ گیا تھا تو اس کو پھر کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا دین اختیار کر لینا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تو تم کلمہ پڑھ لو تو یہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا جب کلمہ پڑھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس یہ ہے کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا مطلب مجھے چچا یاد آجاتے ہیں وہی لاش کا وہ جو ایک منظر ہوتا ہے مسلح کیا گیا یہ سارا کو تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا لیکن اس نے اس کا کفارہ اس طرح سے ادا کیا کہ مسلمہ قذاب کو اس نے قتل کیا اور اسی طرح سے نیزے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد جو ہے وہ نبوت کے جو جھوٹی دعویدار پیدا ہوئی ان میں سے ایک بڑا یہ بھی تھا نا مسلمہ قذاب تو خیر بہرحال مسلمانوں کو جو ہے وہ شروع میں ایک طرح سے فتح حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی اور حیرت برابن عاظب کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا مشرقین میں بھگدر مچ گئی اور یہاں تک کہ یہ جو مشرقین کی عورتیں تھیں یہ اپنے کپڑے سنبھال کے ٹھیک ہے وہ بھاگ رہی تھی میدان جنگ سے اور تیر اندازوں کا جو ہے وہ دستہ خاص صورتے وہ بہت کام آیا بلکہ صفان بن عمیہ جو ہے جو ان کے مشرقین کے قلب پہ جو ہے وہ امیر تھا امیرِ لشکر تھا اس کا ایک غلام تھا نستاس اس کا بیان ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے خیمے مسلمان پہنچ گیا میں ان کے مال کی حفاظت پہ مقرر تھا مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا یعنی مسلمانوں نے قیدی بنانا شروع کر دیئے تھے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں وہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی تھی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا یعنی فتح پھر جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا کی وہ خالفت کی اور اس درے کو چھوڑ دیا اور وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل گئی جیتی ہوئی جنگ یعنی وہ بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کے سمان چھوڑ کے باگ رہے تھے مسلمان مالِ غنیمت جمع کر رہے تھے اور قیدی بنا رہے تھے ایسے میں جنگ کا پانسہ پلٹا ہے وہ درہ جو ہے وہ خالی ہوا ہے اور حالد بن ولید جو واپس جا رہے تھے تو ان کی نظر پڑی ہے کہ درہ خالی ہو گیا تو وہ تو پہلی جو ہے وہ یہاں سے حملے کر کر کے جو ہے وہ پیچھے جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ پھر اہت کے پیچھے سے جو ہے وہ گھوم کے آئے ہیں اور پیچھے سے حملہ کیا اس سے پھر جنگ کا پانسہ پلٹ گیا خیر چلیں ہم اس کو نیکس ٹائم پھر جاری رکھیں گے رزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہ مو بے حمدکہ نشہدو اللہ اللہ علیہ وآلہ یہ ہم پھر دسمبر تک کی چلائیں آباد میں تو ہمارا جو ہے نا وہ کورس شروع ہو جائے گا جنوری میں نیا بیچ دسمبر میں جتنا ہو گیا اس نے ہو گیا پھر نیکس پھر موسیقی